بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ ادا کرتے ہوئے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ پچھلے پیسوڈ میں گفتگو یہاں پر جا کر کے تمام ہو گئی تھی کہ حقوق کی ادائیگی ہے روک لینا نہ دینا سوچ بھی لینا کی نہیں دیں گے کیا عذاب ہے کیا گناہ ہے کیا قیامت تک اس کے اثرات ہیں یہ تمام باتیں ہو چکی ہیں ابھی اور بھی کچھ باتیں ہیں حق ادا نہ کرنے کے سلسلے سے اب اس میں بہت سی شاخیں ہیں کہ کس کا حق تو وہ انشاءاللہ آج ہمیں جاننے کو ملے گا خطیب احسن حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ کے ذریعے آئیے ملاقات کرواتے ہیں روبرو کرواتے ہیں جی آگا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑے شوق سے ہمارے ناظرین آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں اور اکثر ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتے بھی ہیں لوگوں کے میسج اور پیغامات بھی آتے ہیں کہ بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ آپ کا خوبصورت انداز سمجھانے کا تو پچھلے پیسوڈ میں جہاں گفتگو تمام ہوئی تھی آپ نے کہا تھا کہ اگلے یعنی آج ہمیں ایک حق نہ آدھا کرنا تو کس کا حق نہ آدھا کرنا آپ شروع کرنے والے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ رسول اللہ وآلہی الطاہرین اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم انتقن بالہدہ وآلہمن التقوی اصل میں یہ جو شروع کیا گیا ہے تو آپ نے جو ہے وہ اس کا انوان رکھا ہے راہ نجات نجات تو اب راہ نجات میں ہم لوگ یہاں سے چلے تھے جو بچارے نئے دیکھ رہے ہیں وہ آج کہ نجات جو ہے وہ صرف کچھ کرنے کی بنیاد پر نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیا تو نجات ہو گئی روزہ رکھ لیا تو نجات ہو گئی حج کریائے نجات ہو گئی صرف اسی سے نجات نہیں ہونا ہے کچھ چیزیں ہیں جس سے ہم کو اپنے آپ کو روکنا بھی ہے اگر نجات چاہتے ہیں تو مثلا اگر ہم نے کسی کا جو ہے وہ قرض لے لیا نہیں دیا پچھلی اس میں گیا کسی کا حق مار لیا ہم نے نہیں دیا تو ساری عبادتیں ایک طرف ہیں اور جس کا حق ہم نے مارا کل کو ہم کو وہ قیامت میں روک سکتا ہے نجات سے اگر وہ باف نہیں کرتا تو ہم پھنس جائیں گے تو اب بات ہماری جو ہے وہ نجات کے راستوں میں یہاں تک آئی کہ صاحب وہ کیا کیا چیزیں ہماری نجات میں رکاوٹ بن سکتی ہیں تو حق مارنا آیا پھر وہ حق جو ہے وہ جاتے جاتے پہنچا ہوئے قرضدار تک کہ آپ نے کسی کا قرضہ لیا ہے تو وہ بھی تو حق ہے کہ آپ اس کو واپس کریں اس کے بعد ہم نے کہا کہ یہ بھی ایک عامت البلوہ مسائل میں سے ہے جو ضروری ہے اور ایک اس کا تعلق عمومی مسائل سے بھی ہے اور ممکن ہے فرض کیجئے کہ میں مر گیا میرے بچے چھوٹے ہیں اچھا ٹھیک تو وہ یتیم کہلائیں گے نا اب میرے یتیم بچوں کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے جو میرے گھر میں بڑے ہیں جی جی جو قریبی ہیں میرے بھائی ہیں یا وہ ہیں تو اب ان کے لیے بڑی سخت منزل ہے اچھا بھڑی کہ بھائی ہم تو مر گئے ہمارا جو ہونا ہوگا ہمارا تو چپٹر کلوز ہو گیا لڑکے ہمارے کیا کریں گے کہاں جائیں گے وہ ایک الگ میٹر ہے جی لیکن ہمارے ایک کی موت سے کتنوں کا امتحان ہے نہیں پتا جس سے جس سے ان یتیموں کا تعلق ہے سب آگئے ہیں پھر ان کو ہوش میں رہنا ہوگا اچھا اور یہاں تک بات ابھی آتی ہے کہ مثلا آپ چچا ہیں آپ کا بھتیجہ ہے سگا آپ ڈیفرنس کے قائل ہیں دین کہتا ہے نہیں جیسے تم چاہتے ہو کہ میرا لنکا کہاں پہنچے ویسے ہی ویسے ہی یتیم کے بارے میں سوچو اچھا دیکھ جو ہے وہ امیر المومنی باپ رے باپ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے وسیعت میں ہے جو ماہ مبارک رمضان میں فرمایا اللہ اللہ فی ایتامکم خبردار خبردار خوش میں رہو یتیموں کے معاملے میں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے کوئی یتیم ضائع ہو جائے کیا مطلب ہے تمہارے ہوتے ہوئے کوئی یتیم ضائع ہو جائے اللہ نے ہم کو بھی بیٹا دیا جی اور ان کو بھی بیٹا دیا ٹھیک یہ یتیم ہے ہم موجود ہیں اچھا ٹھیک لیکن اتفاق یہ ہے کہ ہمارے بیٹے کے پاس اتنی عقل نہیں ہے ہاں صحیح یتیم بچے کے پاس ہے ہم ہم تو جتنی محنت ہم اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانے میں کر رہے ہیں جی اس کے باوجود وہ نہیں بن پا رہا ہے اگر اس سے آدھی بھی در ہم توجہ کر دیتے تو وہ ڈاکٹر ہو جاتا جی ہو جاتا لیکن اس کو اپنی ماں کے اور گھر کے خرچے اس کو آٹو رکھشا چلانے مجبور ہے وہ صحیح بات ہے جی تو وہ ضائع ہوا کہ نہیں ہوا ہونا تھا کچھ ہو گیا کچھ ضائع ہوا نا جی اس کے ضائع ہونے کی ذمہ داری چچا میں چچا نہیں کہہ رہا ہوں جو بھی ذمہ دار ہے جو قریبی جو کر سکتا ہے تو اسی لئے مولانا نے کہا کہ اللہ اللہ فی ایتان خبر ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے کوئی یتیم ضائع ہو جائے لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے موضوع ہمارا ہے حق مار لینا اچھا کیا چیز انسان کو نجات کے راستے سے روک سکتی ہے تو قرضہ نہیں دیا آپ نے کسی کی زمین دبا لیا آپ نے کسی کا مکان دبا اس میں ایک یہ بھی لوگ ہیں یتیموں کا حق مارنا جب عام حق مارنے کی سزا یہ ہے صحیح تو یتیم کا حق بڑا سخت معاملہ ہے کتنا سخت منزل ہے جی خب تو اس سلسلے میں تو آیت بھی بالکل کلیر کٹ ہے صاف آیت کہتی ہے یتیم کا مال کھاؤگے تو یہ سمجھ لو کہ تمہارے پیٹ میں غزہ نہیں جا رہی ہے آگ جا رہی ہے آگ یہ آیت ہے کہاں چوتھا سورہ آیت نمبر بارہ فرماتے ہیں ان اللذین یاکلون اموال الیتام وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلمن نجائز طریقے سے یاکلون انما یاکلون فی بطونہم نارا یہ کھانا تو لی کھا رہے ہیں یہ مال تو لی کھا رہے ہیں یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اللہ اکبر یہاں ایک جگہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ دیکھئے کچھ جو ہے وہ چیزیں وہ ہے کہ اللہ دنیا میں سزا دے دیتا ہے تاکہ آخرت کے لئے پاک ہو جائے کچھ یہ ہے کہ صاحب دنیا میں اپنا مزے لے رہے ہیں سزا آخرت میں ملے گی جیسے کفر و شرک وغیرہ ہے یتیم کا مال ہڑپنا جو ہے کئیسی چیز ہے کہ جہاں دونوں جگہ سزا ملے گی دنیا میں بھی آخرت دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی آخرت میں بھی ملے گی فرماتے ہیں انہ آکلہ مال یتیم یتیم کا مال کھانے والا سید رکو ہوا با لزالک فی اقبہ آخرت میں تو جو ہونا ہے ہونا ہے آپ کی آنے والی نسل تک اثر جائے گا یتیم کا مال کھانے کا تو اثر ہوا نا دنیا کبھی اور آخرت کبھی اببہ کو آخرت میں جھل نہ پڑے گا اولاد کو دنیا میں بیٹا جھلے گا بیٹا نہیں تو پوتا جھلے گا پوتا نہیں پر پوتا جھلے گا یہاں تک روایت ہے اس کی کیا غلطی یہ سوال آنا چاہیے دیکھئے کچھ چیزیں ہیں جس کا وضعی فطری اثر ہے آپ کی غلطی ہو یا نہ ہو اس کا اثر یہ ہے مثلا میں نے آپ کو اٹھا کر کے ایک بھیلا مار دیا آپ کی کیا غلطی ہے کہ سر پوٹ گیا آپ کا مارا میں نے نہ ہے لیکن سر آپ کا پھوٹا درداب کو ہو رہا ہے آپ کی غلطی کیا ہے کہ اس کا اثر ہے کہ اگر آپ کے سر پر جو ہے وہ ڈنڈا پڑے گا تو سر پوٹے گا اس کا اثر یہ ہے کہ یتیم کا مال ہڑپ ہوگے تو اولاد پر اس کا اثر جائے گا فطری اثر رکھا خدا نے اور شاید اس کے پیچھے مقصد یہ ہو یہ سب کیوں کر رہے ہو جی اولاد کے لیے اولادی کے لیے جس کے لیے کر رہے ہو اسی کو جھل نہ پڑے گا اس کا نام محبت نہیں ہے یتیم کمال اس کو واپس کرو اپنی اولاد کو اللہ پر چھوڑو وہ پورا کرنے والا ہے کسی کا ہڑپ کے اولاد کو نہ دو جس کو ہڑپ کے دے رہے ہو وہ اور جھلے گا اور تم کو آخرت کا عذاب ملے گا الگ سے ہو گا خوب احسنو فی اقب غیر کم اس لیے حکم ہے کہ دوسرے کی نسلوں پر احسن کرو نیکی کرو تاکہ تمہاری نسل کے ساتھ نیکی ہو اس الٹا بھی ہے احسنو فی اقب غیر کم کسی کے اولاد پر نیکی کرو تحسنو فی اقب کم بیہار میں یہ دے تمہاری اولاد کے ساتھ نیکی کی جائے گی ایک جگہ فرماتے من ظلم سلت اللہ علیہ جو کسی کے ساتھ ظلم کرے گا اللہ ایک نہ ایک دن کوئی ایسا آدمی مسلط کرے گا جو آپ کو پریشان کرے گا آپ پر ظلم کرے آپ بچ گئے نکل گئے یا اللہ نے مسلحت نہیں سمجھی تمہاری اولاد جھلے گی اس پر ظلم ہوگا اولاد کی اولاد تم جھل ہوگے نہیں تمہارا بیٹھا جھلے گا نہیں تمہارا پوتا جھلے گا اور اس کو آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں کیا زمانہ دزاب ان کے دادا مرہوم کا آج پوتا کس حال میں ہے پلٹ کے دادا کی تاریخ پڑھ لو پوتے کی حال سمجھ میں آ جائے گی پلٹ ایک خطرے کی گھنٹی ہے کہ آج اللہ نے اگر ہم کو کسی منصب پر پہنچا دیا ہے تو خبردار ہم کسی پر ظلم نہ کریں کسی کا حق نہ ماریں کسی کا مال نہ ہڑپیں آخرت میں جو عذاب ہے جہنم میں جائیں گے وہ تو الگ چیز ہے کل کو ہم کو اس کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مجھ کو میراج پر لے جایا گیا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے موں میں آگ ڈالی جا رہی ہے اور ان کے پیچھے سے آگ نکل رہی نکل رہی ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ آگ کھا رہے اور آگ نکل رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ناجائز طریقے سے یتیموں کا مال ہڑپا ہے یتیموں کا مال کھایا ہے ایک روایت میں ہے امام باقر علیہ السلام نقل فرماتے ہیں رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگ قیامت میں اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں 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 عالم کیا ہوگا جن کے مو سے آگ نکل رہی ہوگی جالے میں ہم لوگ جب سانس لیتے ہیں تو بھاپ نکلتی ہے نا ہوا ایسے ہی کچھ وہ ہوں گے جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ان کے مو سے آگ نکل لی آگ نکل فقیل یا رسول اللہ من ہا اول یہ کون لوگ ہیں جن کے مو سے آگ جنہوں نے یتیموں کا مال ہڑپا ہے ظلم کے ساتھ ایک چیز جواب ضرور چاہئے آیت سے لے کر یہ دو تین روایت تک آخر میں آیا ظلم مطلب ایک چیز یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ ظلم کے ذریعے مال لے لیا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ظلم نہ کیا تو یعنی مال کیسے رکھے شرط ظلم مطلب یعنی یہ ہے کہ یتیم کا مال ہڑپنا یقینا ظلم ہے اچھا آپ کو مجدیم کا مان کھانے اب جو ہے وہ آدھی زمین آپ کی ہے آدھی آپ کے مرہوم بھائی کی ہے آپ نے کھیتی ایک ساتھ کی تو جیسے بٹائی ہوتی خرچہ ورچہ لگا ہے وہ آپ لیں گے نہیں لیں گے وہ تو لیں گے آپ اس کے چکر میں ہم پانچ کنٹل گے ہوا اور لیتے ہیں اس میں دیکھو اتتا خرچ ہوا ہے یہ تو ہے اب تم سمجھو جو چاہو اپنا محنت محنت کا بٹائی کا نہیں تو لیا مال یتیم ظلم کے ساتھ نہیں ہے اس یتیم نے دیا ہے جائز طریقے سے لیا ہے یہ تو یہ تو دس سال کے ہیں صاحب یہ بارہ سال کے ہیں اب ان کی حوالے کریں تو یہ تو مالی ضائع ہو جائے یہ بھی ہے شریعت میں جو ذمہ دار ہے نا اس کی جیسے بھائی ہے بھائی تو خیر ولی نہیں ہوتا مرنے والے کا دادا ولی ہے لیکن جو بھی ذمہ دار ہے سمجھ گئے آپ تو اس کی ذمہ داری کئی ہے یتیم کی پرورشی صرف نہیں ہے یتیم کے مال کی حفاظت بھی ذمہ داری ہے اور جب تک وہ بالک نہ ہو جائے تب تک آپ اس مال کو اپنے پاس رکھیں گے حفاظت کے ساتھ اب جب وہ بالک ہو گیا تو آپ دے دیں گے مگر دینے کے وقت بھی آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے بے قوف تو نہیں برباد تو نہیں کر دے کر ایک تو نہیں ہے سمجھ گیا وہ سب دیکھنے کے بعد آپ مطمئن ہے آپ دے دیجئے صفیح نہیں ہے بیچے بھئے اس کی چیز ہے ہم سے کیا مطلب ہے لیکن اگر آپ کو یہ ہے کہ نہیں یہ بیقوف آدمی ہے اس کو لوگ فساد دیں گے تو اب اس کی ذمہ داری آپ کی ہے یتیم کے مال کی حفاظت حفاظت بھی کرنا یہ تو قرآن میں آئے تھا یتیموں کا مال ان کو دے دو کیا مطلب یعنی جب وہ استابل ہو جائیں کہ اپنا چھابورہ سمجھ رہے ہیں تب ان کا مال آپ دے دو یہاں پر ایک روایت میں ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا قبض روح کے سلسلے میں کہ قبض روح کی قیفیت کیا ہوگی ایک دن ہوا یہ کہ مولا کائنات امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی آنکھوں میں درد تھا جس کو کہتے ہیں آشوب چیشم تھا تب تک رسول اللہ بیان درد ہے آنکھ کی درد زیادہ تکلیف دے ہوتی پیغمبر نے فرمایا کہ مشرق یا کافر کی روح قبض کرنے کا وہ ہوگا تو جب وہ بیدین کی روح قبض کرنے آئے گا مشرق کی تو اس کے ساتھ آگ کا ہوگا کیا کہتے ہیں سیخ کہ لیجئے سچہ جسے لوہے کہوتا ہے وہ آگ کہوگا کہتے ہیں فنزع روحہ فتسیخ جہنم اور اس سے روح نکالی جائے گی یاد تک جہنم کی چیخ نکل پڑے گی فستو علی جالسن کہا تو آنکھ میں درد تھا پیغمبر نے جب فرمایا تو درد ورد بھول کر کے مولا اٹھ کے بیٹھ گئے یا رسول اللہ آئد علی حدیث یا رسول اللہ پھر سے دوبارہ فرمائیے تو آپ کی یہ فرمائی سن کے میں درد ورد سب بھول گیا بھول گیا غائب ہو گیا ثم قال صلی اللہ علی وآل حل یصب ذالک اہدا من امت امام نے فرمایا یہ بتائیے یہ تو آپ نے بیدین کی بات کہی آپ کی امت میں بھی ایسی سختی سے روح نکلے گی یعنی مسلمانوں میں سے کسی کی یہ روایت یوں سنائی جا رہی کہ آپ کے امت میں بھی ایسا کسی کے ساتھ ہوگا اس سختی کے ساتھ روح نکالی جائے گی نعم بلکل آپ کے امت میں کون ہوگا کلمبر ایک حاکم جائر ظالم حاکم اس کی روح ایسی نکالی جائے گی سمجھ گیا تو جس طرح بیتین اور مشرق کی روح نکالی جائے گی اسی سختی کے ساتھ یتیموں کا مال ہڑپنے والوں کی روح نکالی جائے گی دو تین وشاہد زور چند سکھ لے کے جا کے کچھ حریم گواہی دیا ہے جھوٹی گواہی پوری روایت اتنی زبردست ہے کہ ایک بار پھر میں سوچتا ہوں آشوب چشم ہے پیغمبر نے فرمایا علی فرشتہ آئے گا بے دین اور مشرق کی روح نکالنے کے لئے تو اس کے ساتھ آگ کا سکھچہ ہوگا سمجھ گئے آپ اور اس طرح سے اس کی روح نکالی جائے گی کہ جہنم چیخ پڑے گی مولا اٹھ کے بیٹ گئے کہہ لے گے یا رسول اللہ یہ درد ورد میرا غائب ہوگی پھر سے بتائیے تو اور یہ بتائیے کیا آپ کے امت میں بھی ایسا کسی کے ساتھ ہوگا اتنی سختی سے روح نکالی جائے گی پیغمبر نے فرمایا یس ایک ظالم حاکم مال یتیم ہڑپنے والا جھوٹی گواہی دینے والا اللہ اکبر یہ ہوگیا نا تو اب اگر ہم کو راہ نجات ہے نا جی تو ایک تو یتیم کا مال نہ کھائی ہے مولی صاحب نجات کا راستہ بند ہو جائے گا کھولنا ہے راہ نجات تو اس یتیم کے ساتھ پیار سے بات کیجئے ایک چیز جو ہے حالان کی اس مزاج سے نہیں کسی کو کھلے اس مزاج سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ اکثر ہم نے بھی اور آپ نے بھی پڑھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا ہم نے سنا ہے کہ یہ روح نکل رہی ہے اب یہ سامنے مولا علی حاضر ہو جائیں گے یہ خستا ہوا چہرہ کھل کھل آتا ہوا جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر مرنے والا ایک روایت آپ مومن کی بات کر رہے ہیں مومن نان مومن جو بھی ہے سب جو مولا اور رسول اللہ کو سب دیکھیں گے سب دیکھیں گے لیکن جو مومن ہے وہی چیز اس کے لئے سکون کا سبب ہوگی لیکن جو مومن آپ کے آمال کا نتیجہ ہے اب مومن بات موضوع سے ہٹ جائے گی ورنہ میں آپ کو اس پر دو ایک تی چیزیں سنا تھا مگر یہ اہم ہے اس کو ضرور جو ہے وہ پورا کر لیے تو فرماتے ہیں من کف لیتیم من اگر کوئی یتیم کی کفالت کرتا ہے برورش کرتا ہے نگرانی کرتا ہے اس کی دیکھ ریکھ میں لگا رہتا ہے خدا اسی طرح اس پر جنت واجب کر دیتا ہے جس طرح یتیم کا مال ہڑپنے والوں پر جہنم واجب کر دیتا ہے یتیم کا مال ہڑپو گے جہنم میں جاؤ گے یتیم کی کفالت کرو جنت میں اگر کوئی تمہارے پاس یتیم آتا ہے یا کوئی یتیم تم سے ٹکرا جاتا ہے تمہارے ذمہ داری میں آتا ہے اور تم اپنی ذمہ داری ڈھنگ سے نبات دیتے ہو پیار سے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتے ہو جتنا بال ہاتھ کے نیچے آئے گا اتنی نیک اور پنے لکھا جائے گا خالی نیکی نہیں جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے ایک برائی اور ایک پاپ مٹایا جائے گا ہر بال کے بدلے ایک درجہ اس کو ترقی دی جائے گی فرماتے اذا بک یتیم احتز لبقائه العرش اگر کوئی یتیم گریہ کرتا ہے تو یتیم کے گریے کے سبب آسمان لرس جاتا ہے فیقول اللہ تعالی یا ملائکتی اللہ فرماتا اے میرے فرشتو حاذ الیتیم اللذی غیب ابوہ فی التراب یہ یتیم جس کا باپ مٹی کے نیچے دب چکا ہے فیقول الملائکہ انت عالم ملائکہ ہم سے تو بہتر تو سمجھتا ہے فیقول اللہ اللہ کہے گا یا ملائکہ انی اشہدوکم میں تم لوگوں کو گواہ بناتا ہوں جو بھی اس کو چپ کرا دے اس کو خوش کر دے میں قیامت میں اسے آدمی کو خوش کر دوں اللہ اکبر میں کیا فرمایا میں قیامت میں اسے آدمی کو خوش کر دوں گا تو کیا ہے آپ کے پروگرام کا نام راہ نجات نجات کا ایک راستہ یہ ہے یتیم کہ یتیم کا خیال کرو نجات کا راستہ یہ ہے کہ یتیم کا مال بہت اس کے ساتھ احتیاط کی ضرورت ہے ورنہ سارا حج زکاة خمس وغیرہ ایک طرف ایک یتیم ہماری نجات کا راستہ مگر خود جنہوں نے یتیم عبداللہ صلی اللہ وسلم کو پالا جنابی ابو طالب علیہ السلام ان کا مرتبہ یہ تو بات صحیح ہے جب عام یتیم کی پرورش کا اتنا مرتبہ ہے تو جس نے رسول اللہ کو پالا اس کا مرتبہ تو کوئی بیانی نہیں کر سکتا الٹا بھی ہے عام یتیم مال امام جناب فاطمہ کے مال خمص اس سے پہلے آ چکا ہے اب اس سے اندازہ کرے کہ یتیم کا مال ہڑپنے میں جب اتی سزا ہے تو امام کا مال ہڑپنے والوں کا کیا ہوگا یا جنہوں نے جناب فاطمہ کا مال ہڑپنے ان کا کیا ہوگا دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو یہ دنیا کئی دن کی ہے صحیح آخر چھوڑ کے چلے جائیں گے تو بقول حدیث بڑی غزب کہ بے اقوف آدمی وہ ہے جو دنیا چکر میں آخرت برباد کرتے صحیح اور اس سے بڑا بے اقوف وہ ہے جو دوسرے کی دنیا چکر میں اپنی آخرت برباد کرتے جی 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 بھئے آپ یہ سب ہڑپ کر کے اپنے بیٹے کو دیں گے تو اس کی دنیا بن کے ہماری آخرت برباد ہو گئی صحیح بات تو اقل مند وہ ہے جو آخرت پر نظر رکھے کہنا اور ہے پالنے والے توفیق اتا فرما بحت اہل بیت علیہ السلام الہی آمین آگا بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں تو ناظرین اجازت دیجئے انشاءاللہ اگل اپیسوڈ میں ملاقات ہوگی خدا و اندیالہ میں چاہا تو اس کے بعد جو باتیں وہ آپ کی خدمت میں ہم انشاءاللہ پیش کریں گے آج کے لئے بس اتنا ہی والسلام علیکم ورحمت اللہ